بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و عالم محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگ کے فیڈبیک جس میں آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمپیٹیبلیٹی کے حوالے سے بتایا جائے تمام زارڈک سائنس کے بارے میں تو ہم لوگ جتنے بھی پروگرام ترتیب دیتے ہیں وہ آپ لوگوں سے ہی انسپائر ہو کے اور آپ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو آسان انداز میں آپ تک پہنچایا جائے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے تمام زارڈک سائنس کے کس طرح گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی محبت یا کوئی بھی تعلق جو آپ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں وہ کیسا رہے گا اس کو بہت ہی زیادہ آسان انداز میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب بھی ہم کہیں بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پلین میں جب آپ سوار ہیں تو اس پلین کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر برج ہر زارڈک سائنس جو ہے اس کا ایک سیارہ ہوتا ہے جس کو ہم پائلٹ کہتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو رول کرتا ہے اس کو ہم رولنگ پلانٹ بھی کہتے ہیں بارہ زارڈک سائنس ان تمام بارہ زارڈک سائنس کا تعلق بارہ سیاروں کے ساتھ ہے اور وہ کون کون سے سیارے ہیں اس کو آسان انداز میں ہم نے ایک ٹیبل تشکیل دیا ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کلیر کر دوں کہ رائٹ سائٹ پہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں سب سے پہلے مارس ہے مریق جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد سن ہے شمس جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد کمر ہے مون جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ جوپیٹر مشتری موجود ہے ان تمام سیاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے لیف سائٹ کے اوپر دو سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں زہل جس کو سٹرن کہتے ہیں اور اس کے بعد وینس زہرا ان دونوں کی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ ہے لیکن لیفٹ اور رائٹ پہ جو دونوں سیارے موجود ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یا کمپیٹیبلیٹی اچھی اور بہتر نہیں ہوتی لاس میں موجود مرکری جو سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیوٹل سیارہ ہے کہ اس کی رائٹ سائٹ والے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی رہتی ہے اور لیف سائٹ والوں کے ساتھ بھی اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو آج ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایریز سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایریز کا تعلق ایریز کی کمپیٹیبلیٹی تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کس طرح رہے گی تو سب سے پہلے ایریز کو اگر ہم دیکھیں ایریز کے ساتھ تو ایریز والے لوگ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ تمام مرد حضرات کے لیے بھی ہے اور خواتین ان کے لیے بھی ہے تو آپ نے اس کو بڑا غور سے سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں اس سے آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں ایریز والوں کی کمپیٹیبلیٹی ایریز والوں کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے بہت بہتر ہوتی ہے اگر ایک میل ہے دوسرا فی میل ہے تو دونوں بہت اچھے جیون ساتھی بن سکتے ہیں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں بہت اچھے بزنس پارٹنر جو ہے وہ بن سکتے ہیں ایریز کا رولنگ پلانٹ مارس ہے مارس کبھی بھی اپنے جیسے شخص کو یا اپنے جیسے افراد کو تنگ نہیں کرتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے جی اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کی کمپیٹیبلیٹی برجے سور والے لوگوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایریز کا رولنگ پلانٹ مارس مریق جو ہے رائٹ سائٹ پہ ہے اور لیف سائٹ کے اوپر برجے سور ٹارس کا رولنگ پلانٹ موجود ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ والے دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں کرتی تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایریز والوں کی کمپیٹیبلیٹی برجے سور یعنی ٹارس والوں کے ساتھ بہت اچھی نہیں ہوتی یہ ایک دوسرے کے انمی پلانٹ ہیں اور بالکل بھی ایک دوسرے کا مزاج ایک دوسرے کا انداز ایک دوسرے کی گفتگو بہت سارے معاملات میں برداشت نہیں کر پاتے تو دونوں اگر جیون ساتھی بننے کی کوشش کرتے ہیں یا حادثاتی طور پر جیون ساتھی بن جاتے ہیں تو بالکل بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزارتے بہت سارے معاملات میں اختلافات رہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمعنائی کی برجے جوزہ کہ برجے جوزہ والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی ایریز والوں کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے تو آپ لوگ رائٹ سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماس لکا ہوا ہے اور جوزہ کا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری وہ سب سے نیچے ہے آغاز میں میں نے یہ بتایا تھا کہ مرکری ایک نیوٹرل پلانٹ ہے تو مرکری ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایریز والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں لیکن کچھ معاملات میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور ایریز والے ہمیشہ جوزہ والے افراد کے اوپر ہاوی رہتے ہیں اور اپنی چیزیں اپنے فیصلے ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایریز اور جیمنائے والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک نیوٹرل کمپیٹیبلیٹی ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ اچھا بھی نہیں کہہ سکتے اور بہت زیادہ برا بھی نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کامپرومائزنگ سیچویشن میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کینسر ہے برجس سرطان آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ اس وقت مارس موجود ہے رائٹ پہ جس کا تعلق ہے ایریز کے ساتھ اور مون کمر جو ہے وہ بھی رائٹ سائیڈ پہ موجود ہے تو ایریز والے لوگوں کی کینسیرینس والے لوگوں کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور دونوں ایک اچھی اور خوشکوار زندگی جو ہے گزارتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں برج اسد لیو لیو والے افراد جن کا رولنگ پلانٹ ہے سیارہ شمس ہے یہ بھی موجود ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر اور ایریز کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی رائٹ سائیڈ کے اوپر موجود ہے دونوں بہت اچھے جیون ساتھی بھی ہوتے ہیں بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں بہت اچھے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں کہ آپس میں ہر لحاظ سے یا کسی بھی تعلق کے اعتبار سے ان کی کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی میچ کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورگو برج اسمبلہ برج اسمبلہ کا رولنگ پلانٹ ہے اطارد مرکری جو کہ موجود ہے اس وقت ٹیبل میں سب سے نیچے اور مرکری ہے نیوٹرل پلانٹ ایریز کے ساتھ برج اسمبلہ والوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک نیوٹرل کمپیٹیبلیٹی ہے کہ نہ تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور نہ تو بہت ہی زیادہ بری ہے اگر زائچے میں دونوں کے سیاروں کی نشست سٹرانگ ہوگی تو بہت اچھی زندگی گزاریں گے اگر پیدائشی زائچے میں سٹاس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے کوئی خراب سیارہ کچھ بری نظر یا برے اثرات ڈال رہا ہے تو دونوں کی زندگی خراب بھی ہو سکتی ہے تو خاص طور پر ایریز اور ورگو والے لوگوں کو میں تعقید کروں گا کہ اپنی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی کمپیٹیبلیٹی ضرور میچ کروائیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج مزان کی لبرا لبرا کا رولنگ پلانٹ ہے وینس جو کہ اس وقت چارٹ میں موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر اور ایریز والے لوگوں کا رولنگ پلانٹ موجود ہے چارٹ پر رائٹ سائٹ کے اوپر یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور بہتر نہیں ہوتی یہ چیز واضح طور پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اینمی پلانٹس ہیں اور اگر حادثاتی طور پر ان کی شادی ہو جاتی ہے یا جیون ساتھی بنتے ہیں تو ساری زندگی ناچاکیاں پریشانیاں دکھ تکلیفیں برداش کرنی پڑتی ہیں اور ایریز والے لبرا والوں کے اوپر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں اپنا حکم چلاتے ہیں اور مجبورن لبرا والوں کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سکورپیو کی سکورپیو کا رولنگ پلانٹ ہے مارس، مریخ اور ایریز کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس اور مریخ ہے تو دونوں کی کمپیٹیبلیٹی اچھی ہے بہتر ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر رشتہ ازدواج میں بن گئے ہیں تو اپنی زندگی کو بہتر اور اچھے ایسا انداز سے گزارتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی اور معاملات میں بزنس میں کاروبار میں دوستی میں بھی ایک دوسرے کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایریز والے لوگ سکورپیو پہ بہت زیادہ ہاوی ہوتے ہیں اور سکورپیو والے ان سے بھی زیادہ انٹیلیکشل ہوتے ہیں کہ ایریز والوں کے کنٹرول یا کابو میں نہیں آتے اور اپنے طریقے سے ایریز والوں کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایریز والے چونکہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں اور فوراں بھام جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اگنور کر دیتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی ناچاکی یا کوئی پریشانی پیدا ہونے والی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیجیٹریانز کو برجے کاؤس برجے کاؤس کا رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر مشتری اور ایریز کا رولنگ پلانٹ ہے مریخ چارٹ میں واضح ہے کہ دونوں فرنڈی لسٹ میں موجود ہیں دونوں کی کمپیٹیبلیٹی بہت اچھی ہے چاہے جیون ساتھی کے اعتبار سے ہو یا بہن بھائی کے اعتبار سے ہو دوستی کے اعتبار سے ہو کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیپریکون کیپریکون کا رولنگ پلانٹ ہے زہر سیٹرن جو کہ اس وقت موجود ہے چارٹ میں لیفٹ سائٹ کے اوپر اور مریخ موجود ہے ایریز کا رولنگ پلانٹ رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں اینمی پلانٹ ہیں کیپریکون اور ایریز کی کمپیٹیبلیٹی بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی کہ ساری زندگی ایک دوسرے کو برداش کرنے کی کیفیت میں گزر جاتی ہے اور اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کریں لیکن اس کے باوجود بھی ساری زندگی ایک دوسرے سے نہ مزاج ملتا ہے نہ موڈ ملتے ہیں نہ آداد ملتی ہیں نہ گفتگو ملتی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کے فیوچر پلانس ملتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجہ دلو ایکوئریس کی ایکوئریس کا رولنگ پلانٹ بھی زہل ہے سیٹرن ہے اور اس وقت موجود ہے لیفٹ سائٹ کے اوپر اور مارس موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر جس کا تعلق ہے ایریز کے ساتھ تو ایریز اور ایکوئریس والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی بہت زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہوتی اگر زندگی میں کوئی بھی امپورٹن کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کمپیٹیبلیٹی میچ کروائے بغیر بلکل مت کریں ادر وائز یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پائیسز کو پائیسز والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی ایریز والوں کے ساتھ پائیسز کا رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر مشتری اور ایریز کا رولنگ پلانٹ ہے مارس مریک دونوں ایک ہی رو میں موجود ہیں ایک ہی سائٹ پہ موجود ہیں اور دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ساری زندگی ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہیں گے بلکہ دل جو ہی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایریز والے جو لوگ ہیں برجہ حمل والے افراد ان کے کریکٹر سکس کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کا ایلیمنٹ فائر ہے اور ان کی سیکرٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں دوسروں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے مطابق چلاتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ ایسے کام کریں جس سے ہماری شخصیت اور ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہو یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مکمل ہو یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کے بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں انسان اپنی سوچ کے برعکس بھی چلتا ہے اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ یہ ویڈیو کرنے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو یا آپ سے جن کا تعلق ہے اپوزٹ سائن جو اینمی پلانٹ سبی میں ذکر کر رہا تھا ان کو کسی شک کی نظر سے دیکھیں یہ ایک سرسری سی ویڈیو تھی علم نجوم کی روشنی میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے غیر مزاج کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیدائشی ذائچے میں موجود ہوتے ہیں کچھ ایسے اچھے یوگ جو کامپرومازنگ سیچویشن پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے لائف پارٹنر کا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹن رول ہوتا ہے اور ایریز والوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے اور ان کی خصوصیت یہ ہے یہ ہمیشہ اپنے لائف پارٹنر کو یا اپنے پارٹنر کو کوشش کرتے ہیں کہ موٹیویٹ کریں اور آگے لے کر چلیں زندگی جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے انسان کا نظریہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بدل بھی دیتا ہے اگر کہیں بے بھی آپ کمپیٹیبلیٹی ایشو فیس کر رہے ہیں تو اپنے برڈ چارٹ کے مطابق آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں انسان اپنی اکل اپنے شعور جیسے جیسے وہ زندگی میں اپنی منزلیں تیکھ کرتا جاتا ہے نالج حاصل کرتا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں اس کے میزاج میں سبر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اپننڈ کو ایک اچھے اور بہتر انداز میں لیں اور کوشش کریں کہ اگر کہیں پہ بھی چھوٹی موٹی اس قسم کی کوئی کمپیٹیبلیٹی ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے برج سار کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ برج سار کی کمپیٹیبلیٹی تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کس طرح ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی